بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیفرنس بٹوین کاؤسٹ اینڈ پرائس یہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس کے بعد کوئی ایک ڈیر ماہ کا گیپ آ گیا فیور ہوا مجھے جو پندرہ بیس دن لے گیا پھر پندرہ بیس دن جو آفٹر افیکٹ ہوتے ہیں فیور کے جیسے گلہ خواب تھا خراش آتی تھی جب میں ریکارڈنگ کے لیے بیٹھتا تھا تو تھوڑا ہی بولتا تھا تو مجھے کھانسی آنا چور ہو جاتی تھی برحال شکر الحمدللہ کہ ابھی میں کافی بہتر ہوں اور پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں پرکیورمنٹ اینڈ سپلائی کو اور سب سے پہلے ایک تھوڑی کلائیفکیشن کے لاسٹ لیکچر جو تھا ڈیفرنس بٹوین کاؤسٹ اینڈ پرائس اس میں میں نے کہا تھا کہ جو نگو سیشن ہوتی ہے وہ پرائس کے اوپر ہوتی ہے تو ایک دوست نے لکھا کہ بھئی یہ نگو سیشن اگر پرائس کے اوپر ہوتی ہے تو نگو سیشن کاؤسٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے تو بلکل ایکسپٹڈ کے نگو سیشن کاؤسٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے نگو سیشن پرائس کے اوپر بھی ہوتی ہے اس وقت چونکہ میرا فوکس جو مین ٹاپک تھا کہ ڈیفرنس بٹوین کاؤسٹ اینڈ پرائس اس پر تھا تو میں جسٹ ایک سنٹینس بول کے کہ نگو سیشن پرائس کے اوپر ہوتی ہے آگے نکل گیا تو اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ نگوشیشن پرائیس کے اوپر بھی ہوتی ہے نگوشیشن کاسٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے اور ان میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈریکٹ آئٹم ہوتی ہیں یعنی کہ جو جنرل آئٹم ہوتی ہیں اور جو جنرل آرڈر سپلائیر سپلائی کر رہے ہوتی ہیں وہاں پہ نگوشیشن جو پروفٹ مارجن ہوگا یعنی کہ پرائیس کے اندر جو پروفٹ ہوگا اس کے اوپر نگوسیشن ہوتی ہے جتنے بھی جنرل آرڈر سپلائر ہوتے ہیں وہ کئی اور سے خرید کہ کئی اور سپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ خریدتے ہیں تو ان کی ایک تو کاسٹ ہوگی پھر اس کے اندر وہ اپنا پروفٹ ایڈ کریں گے تو جب وہ نگوسیشن کے لیے بیٹھیں گے پرکیورمنٹ والوں کے پاس تو ان کے پاس جو پروفٹ مارجن ہوتا ہے صرف اس کے اندر کشن ہوتا ہے کہ وہ کچھ اس کو کم کر سکتے ہیں لیکن جو ایک چور کاسٹ وہ پیچھے پے کر چکے ہوتے ہیں بائنگ کے ٹائم اس کو وہ کسی حالت میں کم نہیں کرتے لیکن جو کاسٹ ہوتی ہے اس کو کم اس وقت کیا جا سکتا ہے یعنی اس کے اوپر نگوسیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ ڈریکٹ مینفیکچر سے لے رہے ہوتے ہیں اور ڈریکٹ مینفیکچر سے آپ کونسی چیزیں لیتے ہیں وہ ہوتی ہیں انڈریکٹ آئٹم انڈریکٹ آئٹم وہ ہوتی ہیں جو آپ کے راو مٹریل ہوتے ہیں جو بلک ہونٹٹی میں آ رہے ہوتے ہیں جو ڈریکٹ مینفیکچر سے آ رہے ہوتے ہیں جب آپ ڈریکٹ مینفیکچر سے لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ پرائس کے اوپر بھی نگوسیشن کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا پروفٹ مارجن ہے اور اس کی کاسٹ کے اوپر بھی نگوسیشن کر سکتے ہیں فار ایک زیمپل آپ نے بلک میں کچھ پرکیور کرنا ہے جیسے آپ نے کچھ ایکسپورٹ کرنی ہے بیڈ شیٹ کرنی ہے یا شرٹس کرنی ہے یا لوکلی آپ نے کوئی یونی فارم لینی ہے یا کوئی اور رام ٹیل لینے اپنی پروڈکشن کے لیے تو اب اس رام ٹیل کا جو بیسک میٹیل ہوگا جس سے وہ بندہ اپنے رام ٹیل بنا رہا ہے آپ اس کی پرائس کو چیک کریں گے فار ایزمپل آپ نے کوئی ایک لاکھ شرٹ بنوانی ہے تو اب آپ نے جس فیبرک کی شرٹ بنوانی ہے اس اپنے منفیکچر سے تو آپ دیکھیں گے کہ اس فیبرک کی کیا کاسٹ ہے اس کے اوپر سٹیچنگ کا خرچہ کتنا آ رہا ہے یعنی کہ لیبر کتنی آ رہی ہے کتنی کتنی کنزیوم ہو رہی ہے اس کے ایڈمن ایکسپینس کتنے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی بٹن یا کچھ اور اسیسریز لگ رہی ہیں تو اس کی کاسٹ کیا ہو سکتے ہیں تو جب ان ساری چیزوں کی کاسٹ کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ نگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ اس لیول پہ لے آئیں اس کو اس قوالٹی کا رکھیں اس کو اس قوالٹی کا رکھیں اور ہمیں اس کاسٹ کے اندر اس چیز کو منفیکچر کر دیں تو یہاں پہ آپ کی نگوشیشن کاسٹ کے اوپر ہوگی کہ جب آپ اس کی جو آئٹم آپ اس سے پرکیور کر رہے ہیں اس کی بٹفکیشن میں جائیں گے کہ اس کے انگریڈینٹس کو چیک کریں گے کہ ان کی کیا کاسٹ ہے اور اس میں آپ کیا ویلیو ڈیشن کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کی سپلائی چین کو مینج کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کچھ ڈسکونٹ لے آئیں آپ اس کے رامٹیل کے سورسنگ بیتر کو آ سکتے ہیں جس کے آپ کو کچھ ڈسکونٹ مل سکے تو اس طرح سے جو بھی نگوشیشن ہوگی اس کی کاسٹ کے اوپر وہ اس وقت ہوگی جب آپ ڈریکٹ مینفیکچر سے لے رہے ہوں گے اور آپ اس کی سپلائی چین یا اس کی جو انگریڈینٹ کی کاسٹ ہے اس کو کم کروا کے اس کی کاسٹ کے اندر کچھ پرائس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں جس کو آپ نگوشیشن کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے کاسٹ کے اوپر نگوشیشن کی اور جو نگوشیشن پرائس کے اوپر ہوگی وہ اس کے پروفٹ مارجن کے اندر ہوگی کہ جو اس کا پروفٹ ہے اس کو کچھ آپ ریڈیوز کروا لیں تو اس طرح سے نگوشیشن دو سائٹوں پہ ہو رہی ہوتی ہے نمبر ون کاسٹ کے اندر بھی نگوشیشن ہو سکتی ہے اگر آپ کی بلک ریکوائرمنٹ ہے اور آپ ڈریکٹریلی منفیکچر سے لے سکتے ہیں اور آپ کی نگوشیشن پرائس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے جو اس کا پروفٹ مارجن ہے وہاں پہ آپ اس سے کچھ کم کروا کے ڈسکاؤنڈ لے سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی نگوشیشن ہو سکتی ہے تو نیکسٹ اس کو سپلائی چین اور پرکورمنٹ کو کنٹینیو کریں گے ایمپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے اور تمہیں رہاں کوئی ٹاپ پر نہیں آیا تو ان سب کو جیسے پیچھے چلتے آ رہے تھے ڈیلی ون لیکچر تو اس کو میں کنٹینی کروں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ